حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام کی راہ کے لئے اگر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں حضرت علی کی زندگی میں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا ضرور کمانی چاہیے دنیا میں ضرور رہنا ہے دنیا سے تعلق ضرور رکھنا ہے لیکن دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھیں ہمارا اصل منظور نظر ہماری زندگی کا اصل مطمئن نظر آخرت ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت ہی دراصل ہمارے لئے اصل سرمایہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا محترم ناظرین اکرام یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد چوتھے خلیفہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حسن اور حسین کے اببہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے ان کا اختلاف ضرور ہوا لیکن یہ اختلاف کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں تھا اور نہ ان بزرگ حسنیوں نے ایک دوسرے کے دین اور ایمان پر کسی قسم کا کوئی شک کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان کی شان کو سمجھیں ان کے مقام کو سمجھیں اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی اور زبان درازی سے کام نہ لیں